یزید کا بارے میں سوچا ہمارے اندر ایک ایسا یزید بھی ہے جو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا منافقت کا یزید رشتوں کو کاڑنے کا یزید دشمنی کا یقیز یزید حسد کا یزید بغز کا یزید کینے کا یزید آرام کھانے کا یزید منافقت کا یزید چوری کا یزید تکیتی کا یزید ترہ ترہ کے گناہوں کا یزید صرف بار کے حسین یزید کا مقابلہ حسینیت نہیں ہے اندر کے یزید کا بھی مقابلہ کر تکیت پتا چلے تو بائر سے بھی یزیدی ہے بائر سے بھی حسینی ہے اندر سے بھی حسینی بر گیا ہے بائر کے اور اندر کے سارے یزیدوں کا مقابلہ کرنا حسینی کردار ہے اس لیے یہ اللہ کے گھر کو عباد کرو یہ اللہ کے گھر کو عباد کرو جس جو اس کو عباد کرتا ہے نا خدا کی قسم یہ خدا کی پانکم ہے اس کے عباد ہونے کی دعائیں کرتا ہے سبحان اللہ کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت والے جو آرک کے سائے میں ہوگا ایک وہ بندہ ہوگا جس کا رشتہ مسجد سے جڑا ہوا ہے دی amphiwار نہیں رشتہ جڑا ہوا ہے رشتہ جڑا رشتے کا حق کیا ہوتا ہے آنا جانا آنا جانا آپ اگر دو چار میرے تھوپوں کے گھر بھی نہ جائے تو پھر رشتے پہ وہ کڑوا ہٹ آ جاتی ہے رشتے ٹھیکے پڑ جاتے ہیں وہ لصت مٹھاس نہیں جاتی اس گھر کے ساتھ رشتہ جوڑ تاکہ خدا تجھے ایمان کی لصت عطا فرائے کہیے سبان سبان اللہ تبجھو ہے سبان اللہ اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ صبح اٹھوں گا چار پانچ ہزار کی دیاری لگے گی تو کتنے الارم لگائے گا اگر آج اسے کہا جائے آپ کو کہ صبح چار بجے تُو نے اٹھنا ہے اور پانچ چھ ہزار نس ہزار کی دیاری ہے کتنے الارم لگائے گا اببہ جی کی جوٹی الگ بھائی کی الگ بہن کی الگ امہ جی کی الگ دو الارم الگ اتنے الارم اتنا احتمام دنیا کے لیے میں نے کہا سبو اٹھ اٹھ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر تاکہ سارا دن خدا تجھے کئی اور نہ جھکنے دے وہ تیرا سر عزت سے اٹھانے سبان اللہ سبان اللہ وہ تجھے کئی اور نہ جھکنے دے تاکہ تیرا سر عزت سے اٹھا لے یہ ماتھا ہے نا ماتھا اس کا حق ہے ادا کرو جسم کا حق ادا کرو اپنے اندر بندگی کا احساس پیدا کرو وہ بندہ ہے جو پورا پورا ہفتہ نماز نہ پڑے اور جمعہ والے دن بھی اس لیے گھر سے مسجد میں چلا جائے کہ بیوی بچے کہیں گے کتنا منحوسے ایتے جمعہ لے دیڑے بھی مسجد کو نہیں جاتا وہ بیوی بچوں کو دیتھانے کے لیے اچھا توجہ کرنا دو طرح کے بندے ایک وہ ہفتہ ہفتہ مسجد نہیں جاتے احساس ہی نہیں ہوتا اندر کا انسان ملامت ہی نہیں کرتا کہ تُو نے کچھ کیا نہیں ہے اچھا ایک وہ بھی باپا جی ہوتے ہیں جن کی ایک فجر رہ جائے نا تو پورا دن بیٹے کو کہتے ہیں پتر جی آج میری فجر رہ گئی ہے آج میری فجر رہ گئی ہے میں کیا بندہ وہ بھی ہے بندہ یہ بھی ہے پر اس کا احساس پندگی مر گیا ہے اس کا احساس پندگی زندہ ہے اپنے اندر بندگی کا احساس زندہ کا اپنے اندر بندگی کا احساس زندہ کا تاکہ رب تعالیٰ تجھے سجدوں کی لذت ادا فرمائے اس گھر کا حق ہے ادا کرو تاکہ رب تمہارے اور عدیس میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا جاتا ہے تو مسجد اس کے حق میں خدا کی بارگاہ میں گواہ بڑھ جاتی ہے اللہ کا گھر اس کے گھر میں گواہی دیتا ہے توجہ کر یہ تیرے آنے جانے کا جو قدم قدم کا جو نشان ہے نا یہ بھی تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا رب تعالیٰ اس کے صدقے بھی تجھے وہ سلامتی ایمان عطا فرمائے دولت ایمان عطا فرمائے گا اس لئے ارادہ کرو کہ آج کے بعد پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے پڑھنا نماز خدا کی قسم تجھے سارے بگڑے کام سمر جائیں گے یہ جو جاتے جاتے تجھے کوئی نہ کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے کبھی نہ کبھی جانا کچھ اور ہے پہنچنا بارہ بجے ہے پہنچتا دو بجے ہے یہ بیچ میں رکاوٹ کیوں آتی ہے اس لئے کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا غور تو کر کبھی اپنے اندر احساس پیدا کر یہ رکاوٹ کیوں آئی ہے اس لئے کہ تُو نے سجدہ چھوڑ دیا اپنے اندر بندگی کا احساس پیدا کر یہ جتنے بھی نوجوان ہیں آج خدا کی قسم جوانی کو غنیمہ سمر کر سجدہ کرو گے نا جب بال سفید ہوں گے جوانی کو غنیمہ سمجھ کر سجدہ کرتا ہے نا گڑاپے میں رب اسے تحجد میں اٹھنے کی توفیق اور سعادت بھی عطا فرما دیتا ہے رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری یاوے آہا رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری یاوے درد مندانوں یاد سجد دی ستیاں یاون جگاوے اللہ ہو ستیاں یاون جگاوے اللہ ہو اکبر یہ ہے رب تعالیٰ جللہ شان ہوگی عزمت حضور نبی پاک علیہ السلام کی سنت میرے دوستو ملاد منانے کا مطلب یہ ہے حضور کی محبت دل میں پیدا ہو حضور کی پیروی اور اتبا کا جذبہ پیدا ہو مالک میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے آمین جملہ جتنے باریاں نہیں محفلیں اللہ باک سب کے وقت